آزمگرد سے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیتے ہیں پولیس اور بدماشوں کے پیچ میں مڈبھیڑ ہو گئی ہے پچیس ہزار کا انامی بدماش مڈبھیڑ میں خائل ہوا ہے چوری کی بائیک اور ہاتھیار پرامت کیے گئے ہیں خائل بدماش پر دو درجوں سے زیادہ مقدمے درج بتائے جا رہے ہیں یہ بڑی جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں آزمگرد برہاد پولیس سوارہ روی بار کی صبح مڈبھیڑ ہوئی پچیس ہزار کا انامی بدماش کو مڈبھیڑ کے دوران گرفتار کرنے کا یہ دعویٰ کیا گیا مڈبھیڑ میں بدماش کے پیڑ میں گولی لگ گئی اور اس کو علاج کے لئے اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا ہے بدماش کے پاس سیاہ ویٹ پسٹول، کارٹوس اور چوری کی موٹر شائکل برامت کی گئی ہے پولیس کے انسواری یہ بدماش آنے زلوں میں بھی کئی آپرادی کھٹناوں کو انجام دے چکا ہے گرفتار ابھیوکت جو ہیں دیپک یادب، پوتر نریش یادب، نیواسی، مالپار، تھانا، مہنگر کا بتایا جا رہا ہے ایک دیسی پسٹل اسے برامت کی گئی ہے کارٹوس برامت کیے گئے ہیں کھوکا برامت کیا گیا ہے پچیس ہزار کا انامی بدماش جس کے گرفتاری کر لی ہے اور مڈبھیڑ کے دوران گھائل ہو گیا اسپتال میں اس کو بھردی کر آیا گیا ہے پولیس اور بدماشوں کے بیچ مڈبھیڑ ہوئی اسی سمیں پچیس ہزار کا انامی بدماش کو گولی لگ گئی وہ گھائل ہو گیا اس کے بعد اس کی گرفتاری ہوئی دو درجوں سے زیادہ مقدمے اس بدماش پر ہیں ایسی جانکاری سامنی آ رہی ہے یہ بدماش کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں پچیس ہزار کا انامی بدماش ہے جو ریکی بائیک اور ہتھیار برامت کیے گئے ہیں حالانکہ پہلے بھی کئی بارداتوں میں شامل رہ چکا ہے کئی بارداتوں کو اب تک انجام دے چکا ہے پچیس ہزار کا انامی بدماش پر بارداتوں کو یہ سوچ نہ دی گئی کہ ایک بیٹی بینہ نمبر پریڈ والی موٹر سائیکل سے چیکنگ سے بھاگتا ہوا کچوہ لالگن سے بھیکا کی طرف جا رہا ہے دونوں طرف سے پولیس سے اپنے کو گھرتا ہوئے دیکھ اس کی موٹر سائیکل کا بیلنس بگڑ گیا ہے جس سے وہ روٹ پر کرانے کی طرف گھر گیا اور پیدا ہی پولیس کو دیکھ کر بھاگنے لگا بھاگنے پولیس سے گھرتا ہوئے دیکھ کر برکتی کے دوارا پولیس کو جان سے ماننے کی نیت سے فائر کیا گیا پولیس نے بھی آتمرکشات جوابی کاروائی کرتے ہوئے نے انتم آمشک بل کا پیڑ کرتے ہوئے ایک راؤنٹ فائر کیا جس میں اس کی گولی اس کے بائی پیر میں لگی اس کو علاج ہی تو چکہ سالے دیج دیا گیا رام افتار سنباداتا ہمارے ساتھ لگاتار بنی ہوئے ہیں رام افتار پچیس ہزار کا انامی بدماش ہے جس کی گرفتاری ہوئی ہے مڈھ بھیڑ کی دوران کیا آپ ڈیٹس میں بلکل کاجل آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک انترجنپدی شاتیر بدماش تھا اور یہ دیوگاو کی پولیس پربھاری جو ہیں کتوالی پربھاری جو ہیں گجانن چوبے چیک ان کر رہے تھے کہ اسی دوران سوچنا ملی کہ ایک بدماش موٹر سائیکل سے آ رہا ہے تو انہوں نے تتکال اسے روکنے کے پریاس کیا لیکن وہ بدماش بھاگ گیا تو انہوں نے اگلی سوچنا بردہ تھانے پولیس کو دے دی کہ ایک بدماش جا رہا ہے جس پر اس کی چیک ان چل رہی ہے اور اس دوران وہ بھاگ گیا ہے تو تتکال بردہ پولیس نے اسے گھرابندی کر کے چونکہ یہ پچیس ہزار کا انامی بدماش تھا اس لئے پولیس نے کافی سکریتا دکھاتے ہوئے اس کے ساتھ اسے روکنے کا پریاس کیا تو اس نے تتکال پولیس پر بھی فائرنگ اس نے کر دی پولیس نے آتھ مچھا جب اپنی بچاؤ کے لیے فائرنگ کی تو اس کے پیر میں گولی لگی اور یہ تتکال وہاں پہ موقع پہ ہی گر گیا اس کے پاس سے ایک دیشوی پسٹل 32 بور ایک جندہ کارتوس 32 بور پانچ کھوکا کارتوس 32 بور ایک موٹر سائیکل ایکسپلینٹل جو بھینا نمبر کی تھی جسے کتوالی پرباری گزانان چوبے نے بتایا تھا اور نظر 25 سور پر بھرامت کیا گیا ہے آپ کو کاجر بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمائے آزمگڑ میں لگ بھگ اگر ایک پکوارے میں دیکھا جائے تو آدھا درجن اپرادی سلاکھوں کے پیچھے ہے جو کی ساتھر کسیم کے ہیں یعنی کہیں نہ کہیں آزمگڑ کی پولیس اب اپرادیوں کو کسی بھی طرح سے بکشنے کے موڈ میں نہیں ہے اور جس نے بھی آزمگڑ میں اگر اپراد کرنے کی سوچی تو اسے نشتیت ہی سلاکھوں کی ہوا کھانی پڑے گی یا اگر وہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی کرتوٹ کرنے کے لیے اگر وہ سلاک پوٹرتا ہے تو نشتیت پولیس کے قانون کے ہاتھ اس کے اوپر پہنچ جائیں گے جی کاجر جی رام افتر کیونکہ جو پتا چل پا رہا ہے اس ودماش کے بارے میں آپ سے پہلے بھی کئی وارداتوں کو انجام دے چکا ہے تقریباً دو درجن معاملے ہیں جو کس پر درج ہیں بلکل کاجر جی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہی ساتھر قسم کا اپرادی تھا اور یہ لوٹ ڈکیٹی چھینیٹی اس طرح کے وارداتوں کو بڑا انجام دیتا تھا اور اس کا ایک انجام دینے کا بڑا نایاب طریقہ تھا کہ یہ کھلنجا جیسے گاؤں کی پکڈنڈیوں کو پکڑ کر کے اس پر یہ اس طرح کے انجام دیا کرتا تھا کیونکہ یہ کبھی بھی پولیس کے سامنے یا سماج کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا اور یہ سڑکوں پر واردات نہ بلکہ یہ گاؤں کی پکڈنڈیوں پر جا کر کے اور چھینیٹی کرنا جیسے کہ کئی گھٹناوں کو یہ انجام دیتا تھا اور یہ انتر جنپد یہ یعنی جون پور اور ادھر آپ کے کئی جنپدوں میں یہ اس طرح کی وارداتیں کرتا تھا جو کہ پولیس کے لیے سردرد بن چکا تھا اور پولیس اس کی کافی سرگرمی سے تالاش بھی کر رہی تھی لیکن دیوگاؤں کتوالی چیکنڈ کے دوران جب اس کی سوچنا ملی تو انہوں نے تطکال گھیرابندی کر کے اور مٹھےڑ ہوئی جس میں اس کے پیر میں گولی لگی اور یہ پچیس ہزار کا انعامی آجی کاجل جی شکریہ آرہاں ابتار اس پوری جانکارے کے لیے بہت شکریہ پچیس ہزار کا انعامی بدمارش مٹھر میں گھائل ہو اور گرفتاری ہو گئی ہے